چینل کو سبسکرائب کریں اور بل بٹن پر کلک کریں ادا کر لیتا ہے فریض حج کو ادا کر لیتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے حدیث پاک کی یہ متبرک الفاظ ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی قابط اللہ کی تعمیر فرمائی یوں تو بیت اللہ شریف اللہ تبارک و تعالی نے روح زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اتارا تھا وہ فرمایا تھا کہ جس طرح سے آسمانوں میں بیت المعمور ہے جس طرح سے اس کا تواف کیا جاتا ہے اس قابط اللہ کا بھی اسی طرح سے تواف کیا جاتا رہے گا جس طرح سے بیت المعمور کی طرف رخ کر کر اس کی جانب متوجہ ہو کر نمازیں ادا کی جاتی ہیں آسمانوں میں اسی طرح سے روح زمین پر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کر اسے قبلہ بنا کر اس کی جانب متوجہ ہو کر اللہ کی عبادت نماز ادا کریں گے بندے ایمان والے بندے بیت اللہ شریف کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جس طرح بیت المعمور کا معاملہ آسمانوں میں فرشتوں کا جو معاملہ بلے بیت المعمور کے ساتھ کہ بیت المعمور کا تواف کرتے ہیں بیت المعمور کی جانب متوجہ ہو کر اس جانب روخ کر کر نمازیں ادا کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے روح زمین پر اتارا ویسے سب سے اس کی حقیقت بیت اللہ شریف کی جو ہے قعبت اللہ کی جو حقیقت ہے وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمانا چاہا تو روح زمین کا سب سے پہلا حصہ جو پانی ہے پانی پر سب سے پہلے زمین کا جو حصہ اُبھرا سب سے پہلے وہ قعبت اللہ کا حصہ ہے ایک بلبلے کی شکل میں پانی پر سے وہ زمین کا وہ حصہ اُبھرا جہاں پر قعبت اللہ واقع ہے بیت اللہ شریف واقع ہے زمین کا وہ حصہ سب سے پہلے اُبھرا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصے کو پھر اس سے اُبھرنے کے بعد میں دیگر زمین کو ظاہر فرمایا پھر زمین پھیلا دی گئی ہے وہ حصہ تھا مولا تبارک و تعالیٰ نے بازابتہ طور پر عمارت بیت اللہ شریف کی روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے دور تک وہ عمارت رہی جب حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جو اللہ کے نافرمانوں کے خلاف میں تھی ان کے حق میں بدعا تھی حضرت نوح علیہ السلام نے جب بدعا فرمائی رب لا تذر على العرض من الكافرین دیارا تو جب توفان نوح بپا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی دعا کے نتیجے میں جو توفان آیا لوگوں کی ہلاکت کے لئے اللہ کے نافرمانوں کی ہلاکت کے لئے نبی کی دعوت کو نبی اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹکرانے پر جو توفان آیا ان کی ہلاکت کے لئے اسے توفان نوح کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی بربادی کے لئے جو توفان بھیجا اس وقت میں وہ توفان ساری روح زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا سب مکانات سب کچھ زیر آب ہو گئے پانی میں ڈوب گئے قابط اللہ کو اس وقت آسمانوں میں اٹھا لیا گیا آسمانوں میں اٹھا لیا گیا تو ایک طویل عرصے تک پھر قابط اللہ کی کوئی عمارت نہ تھی لیکن وہ جگہ متعین تھی مقرر تھی دیگر انبیاء علیہ السلام اس بیٹ جو بھی آئے وہ انبیاء علیہ السلام قابط اللہ کی اسی جگہ کی کا تواف کر لیتے اس مقام کا تواف کر لیتے گرچہ کہ عمارت موجود نہ تھی اس جانب روخ کر کر اس جانب چہرہ کر کر روخ کر کر نمازیں ادا کر لیتے کوئی عمارت بازابتہ طور پر نہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ صلی اللہ علیہ الصلاة تسلیم کو حکم فرمایا کہ قابط اللہ کی عمارت کی تعمیر کی چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے صاحب زادی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ میں قابط اللہ کی بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائے اور جب بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے مل کر فرمائی بیت اللہ تعمیر ہو چکا قابط اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا بیت اللہ تو بن چکا ہے اب اس کا حج کیا جانا ہے لوگوں میں ایک عام اعلان کا حکم فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ اے خلیل اللہ اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں آپ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ سے چاروں طرف سے لوگ آپ کے پاس گویا چلے آئیں گے وہ قیفیت بیان فرمائی رجالہ پاپیادہ چلے آئیں گے پیدل پیدل بھی چلے آئیں گے وَأَلَىٰ كُلِّ ضَامِرُ اور دور دراز کے راستے تیہ کرتے ہوئے دبلی پتلی اونٹنیوں پر کہ طویل ترین مسافت تیہ کرنے کی بنیاد پر اس کی بنا پر طویل ترین مسافتیں تیہ کرنے کی بنا پر اونٹنی دبلی پتلی ہو جاتی ہے تھکی ماندی ہو جاتی ہے تو طویل ترین راستے تیہ کرنے کی بنا پر دبلی دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر وہ پتلے پتلے چھوٹے چھوٹے راستوں سے تک ہو کر لوگ چلے آئیں گے لِيَشْهَدُوا مَنَا فِي عَلَهُمْ فَرْمَایا تاکہ وہ اپنے منفعتیں اپنے فائدے حاصل کریں حضرت سیدنا عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی کوئی بڑا مجمع لے کر کوئی اجدہام لے کر اور افراد امت کو لے کر تعمیر نہیں فرمائے اس وقت بیت اللہ شریف کی تعمیر کے موقع پر وہاں پر تو ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ذات تھی تو دوسری حضرت سیدنا اسماعیل زبیل اللہ کی ساتھ ساتھ میں تھی بس یہ متبرک دونوں ذاتیں ہیں امت ابراہیم ابھی ان کے ساتھ میں نہیں ہے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نبوت کی جو سرزمین تھی دعوت کی جو سرزمین تھی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں قیام فرما تھے دعوت کا کام جہاں پر لوگوں تک رشت و ہدایت کا پیغام پہنچانے کا جو کام کرتے تھے وہ سرزمین ملک شام کی فلسطین کی سرزمین تھی وہ اب اردن ہے فلسطین ہے ملک شام وہ اطراف و اکناف کی وہ علاقے وہ سرزمین تھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی وہ سرزمین اب ان کے ماننے پیروکار ان کے ماننے والے ان کے چاہنے والے ان کے عقیدت مند ان کے متبعین ان کی جو امت تھی وہ تو وہی پر آباد تھی یہاں پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن و اجازت سے چلے آتے تھے اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل سے ملنے ملاقات کرنے اپنی اہلی محترمہ حضرت سیدتنا بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لئے پھر واپس ہو جاتے یہ معملہ اور یہ معمول آپ کا چل رہا تھا اب اس وقت جب وہ تشریف لائے ہیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی کوئی نوجوانی کی عمر ہے وہ اپنے والد کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہیں اور قابط اللہ کی تعمیر کا مرحلہ چل رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی اقیفیت کو مولا تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ اور اس وقت کو یاد کرو قرآن پاک میں جو ایسے مبارک و نورانی اور مقدس واقعات ہو گزرے ہیں انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہو گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آنے والوں کو ان واقعات کو یاد دلاتا ہے آج ہزاروں برس ہو چکے ہیں اس واقعے کو گزرے لیکن آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں متوجہ کر رہا ہے اس جانب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو اس وقت کو یاد کرو اس وقت کو تو جب قرآن پڑھنے والا جب یہ پڑھتا ہے تو بلا محالہ وہ ان واقعات کو یاد کرتا ہے مولا تبارک و تعالیٰ پھر واقعے کو بیان فرماتا ہے وَإِذِي أَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اس کی تعمیر فرما رہے تھے اس کی بنا فرما رہے تھے بنا ابراہیم ہی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمارت ان کی بنائیوی عمارت الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ بنیادوں کو بیت اللہ شریف کے من البیت اسماعیل و ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام فرما کہ اس وقت کو یاد کرو جب وہ ان کی بنیادوں کو بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے قابط اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی مکمل ہونے کے بعد جب تعمیر کا مرحلہ مکمل ہوا بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو گئی آج کے بیت اللہ کی جو نوعیت قابط اللہ کی جو قیفیت بڑی پرشکوہ امارت اتنی عالی اتنی بلند ترین اور اتنی عالی شان پھر اس پر غلاف قابا کی کا آویزہ کیا جانا اس کی شان و شوقت کو دبالہ کرتا ہے اس کی عظمت کو اضافہ کرتا ہے اس وقت کی تعمیر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جو تعمیر فرمائی تھی وہ اس وقت کے حالات کے حساب سے تھی وہ یقینی طور پر وہ پختگی امارت میں نہ تھی وہ بلند و بالا امارت اتنی بلند و بالا تو نہ تھی بلندی اس کی تھی یقینی طور پر جس کا تذکرہ کتب سیر میں آتا ہے کہ جب دیواریں بلند کر رہے تھے دیوار بناتے ہیں تو دیوار ابتدائی نیچے سے ہوتی ہے لیکن ہوتے ہوتے جب بلندی پر جاتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جیسا کوئی بلندی کے لیے آج استعمال کے جو کیے جاتے ہیں ٹیبل وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے کہ ٹیبل پر یا پھر اور دیوار کو بلند کرنے کے لیے کہ گوے کا استعمال ہوتا ہے کہ گوہ باندھ کر اس کے اوپر ٹھائر کر دیواروں کو بلند کیا جاتا ہے پھر پھر استرکاریوں کا جو کچھ معاملہ ہوتا ہے یہ جو ایک نظم ہے اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر ٹھائر کر پتھر پر ٹھائر کر کعبت اللہ کے دیواروں کو بلند فرما رہے تھے تو جون جون دیوار بلند ہوتی جاتی تھی تو پتھر کی قیفیت بتائی گئی کہ وہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا اللہ اکبر جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھائر کر کعبت اللہ کے تعمیر فرما رہے تھے وہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا ہائٹ دیوار کی انچی ہو رہی ہے تو اس پتھر کی جس کو ٹیبل کے طور پر حضرت ابراہیم ٹھائر کر تعمیر فرما رہے وہ پتھر کی بھی بلندی بڑھتی جا رہی ہے اللہ اکبر تعمیر مکمل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو اس پتھر پر ٹھائر کر دعاو بھی فرمائی اللہم اجعل ہاظا اللہم اجعل ہاظا البلد آمین وارزق اہلہو من الثمارات من آمن منہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں فرمائی اس پر کہ اللہ اے پروردگار اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے اور اس شہر کے رہنے بسنے والوں کو اہلہو اس شہر والوں کو تو پھلوں سے روزی عطا فرما پھلوں سے روزی عطا فرما ثمارات ثمارتن پھل کو کہتے ہیں ثمارات اس کی جمعہ ہے پھلوں سے روزی ان کو عطا فرما پھر اسی پتھر پر ٹھہر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اے پروردگار پھر ان میں ابھی آبادی ہوئی نہیں آبادی آباد کرنے کی دعا فرمائی اس کو آباد فرما اس کو آباد شہر بنا دے پھر اس کے رہنے بسنے والوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما پھر دعا فرمائی وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اور اے پروردگار ان میں انہی میں سے ان لوگوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دے جو ان پر تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائیں تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائیں اور انہیں پاک اور ستھرا فرمائیں انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں ایک رسول کو انہی میں سے ان میں بھیج دے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب دعائیں قبول ہوئی وہ بے آب و گیاہ سرزمین و مقام وادی بطحہ پتھریلی وادی اس کا نام ہی ہے جہاں پر کوئی نہ پانی کا نام و نشان نہ کسی سبزہ زار کا نام و نشان وہاں پر تھا اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ایک آباد شہر بنا دیا اور پھر وہاں کے رہنے بسنے والوں کو ورزق ہم من الثمارات حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی کہ مولا یہاں کے بسنے والوں کو تو پھلوں سے روزی عطا فرما پھلوں سے رزق دے مولا حقیقت حال یہی رہی کہ وہاں پر تو اگنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی خال خال کجور کے سوا خال خال کجور کے سوا کبھی کہیں کہیں کجوروں کے سوا مکہ کی سرزمین پر کوئی اور پھل اگنے کو نہ تھا لیکن آج بھی وہیسی ہی کچھ کیفیت ہے بہت ساری کوششوں کے نتیجے میں کچھ اگنے اگانے کا سلسلہ شروع ہوا ہوگا لیکن حقیقت یہی ہے لیکن وہاں کے رہنے بسنے والوں کو پھل دنیا بھر کے پھل وہاں پر ان کے رہنے بسنے والوں کو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے اگتا کچھ نہیں لیکن کھاتے سب کچھ ہیں وہاں کے رہنے والے وہاں پر اگتا کچھ نہیں لیکن کھانے کو دنیا بھر کے پھل پھلاری ان کو کھانے کو ملتے ہیں ورزق ہم من الثمرات وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما پھر یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مستجاب و مقبول ہوئی تو پھر وہ دعا بھی رنگ لائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ مولا انہی میں سے ان میں انہی میں سے رسول کو بھیج دے آقا نامدار ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر سید الانبیاء والمرسلین بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دعا خلیل کہتے ہیں خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ دعا خلیل بن کر دنیا میں یعنی حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وَبْعَثْ بِهِمْ رَسُولًا مِّنْو دعا خلیل بن کر تشریف لائے حضرت ابراہیم کی وہ جو دعا تھی کہ مولا ان میں رسول کو بھیج دے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا کی قبولیت کی صورت بن کر دنیا میں تشریف لائے اسی طرح وہ بشارت مسیح بشارت عیسیٰ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی خوشخبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو کہتے ہیں کلام پاک میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیہم رسولا منہم مولا ان میں انہی میں سے رسول کو بھیج دے تو حضرت ابراہیم علیہ وسلم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو یہ اعلان فرمایا انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد اے لوگو میں اس رسول کی بشارت اور خوشخبری دینے والا ہوں جو رسول میرے بعد دنیا میں جلوگر ہونے والے اور تشریف لانے والے ہیں جن کا نام نام اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے خوشخبری سنانا اس کو بشارت کہتے ہیں بشارت عیسیٰ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کے ذات کریمہ کو کہ حضرت عیسیٰ نے جو بشارت دی تھی وہ بشارت دنیا میں جلوگر گئی ہے حضرت عبراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا کی تھی دعا خلیل جو تھی وہ دعا دنیا میں ظاہر ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہوئے میں ارض یہ کر رہا تھا کہ جس مقام پر حضرت عبراہیم علیہ السلام ٹھائر کر قابط اللہ کی بنا فرمائے تعمیر فرمائے لیکن ساتھے ساتھ اس پتھر پر جس پتھر پر ٹھائر کر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اللہ کے محبوب کی آمد کی اللہ کے محبوب کی بعصد کی جو دعا کی تھی بعصد کی جو دعا کی تھی کہ جس پتھر پر ٹھائر کر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کی دعا حضرت عبراہیم خلیل اللہ نے کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر کو تا قیام قیامت وہ مقام عطا فرما دیا کہ کلام پاک میں اس کا ذکر انفرمایا فیہ آیات بینات مقام عبراہیم کہ وہ بیت اللہ شریف مکہ المکرمہ میں اول بیت جو ہے سب سے پہلا گھر مکہ شریف میں واقع ہے فیہ آیات بینات اس میں واضح ترین نشانیاں موجود ہیں مقام عبراہیم وہاں پر موجود مقام عبراہیم متعین وہ مقام مقام ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں جیسا مجلس بیٹھنے کی جگہ کو جلوس بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ بیٹھنے کو کہتے ہیں مجلس بیٹھنے کی جگہ مقام ٹھہرنے کی جگہ مقام عبراہیم حضرت ابراہیم کے ٹھہرنے کی جگہ ہے تو حضرت ابراہیم تو کئی ایک مقام پر ٹھہرے ہوں گے جس مقام پر ٹھہر کر حضرت ابراہیم نے ہزاروں ہوں لاکھوں رکاعت نمازیں ادا کی ہوں گی وہ پتھر کو باقی نہیں رکھا گیا مقام ابراہیم نہیں بنایا گیا مقام ابراہیم اس پتھر کو بنایا گیا ہے جس پتھر پر ٹھائر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام محبوب اکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو محفوظ فرما کر اسے مقام ابراہیم کا درجہ اور مرتبہ عطا فرما دی اور پھر اس کے مرتبے کی اور اس کے عظمت کو یوں ظاہر فرمایا لوگوں سے کہا مقام ابراہیم کو یوں نہ چھوڑو بلکہ فرمایا کہ حبیب دا قیام قیامت آنے والوں کے لئے یہ حکم سنایا جا رہا ہے کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو مقام ابراہیم جو ہے اس مقام کو مسلح بنا لیا جائے جائے نماز بنا لیا جائے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی جائے مقام ابراہیم ہے یوں تو قابت اللہ تو اللہ اکبر مقام مستجاب وہاں پر ہے کہ جہاں پر دعا کرنے والے کی دعا پر ہر لمحہ ستر ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں مقام مستجاب مسلح جائے نماز بنانے کے لئے ملتظم کا مقام ہے جہاں پر حضور نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی قابت اللہ کے پاس جبریل کو دیکھا ہے تو ملتظم سے چمٹے ہوئے دیکھا ہے اس طرح سے چمٹ جاتے جبریل امین ملتظم سے وہ قیفیت ملتظم کی باب کعبہ جہاں پر ہے وہ سب مقام مقامات اپنی جگہ مقام ابراہیم کا مقام اپنی جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے مبارک قدموں کے نشان اس کے اندر ہے وہ پتھر کی بھی قسمت ہے یہ شعور یہ احساس ان چیزوں میں بھی ہیں ہم جسے غیر جاندار کہتے ہیں بے جان ہم جسے ارے بے جان پتھر ہے کہتے ہیں پتھر کو بے جان کہتے ہیں لیکن ان کی جان ان کے احساسات ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں اس کا احساس اس کی جان اور اس کا احساس کی قیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی خلیل اللہ کی عظمت کو جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹھہرے تو وہ موم کی طرح پگل کر ان کے مبارک اور نورانی قدموں کے نشان اپنے سینے میں پیوست کر لیا چنانچہ درتے میں مقام ابراہیم آپ بہت سے جگہ آپ بھی ٹھہرے ہیں کئی دن تک ٹھہر کے دیکھ لیں پتھر تو پتھر ہی ہوتا ہے ٹھہرتے ہیں کئی جگہ اب اس مقام پر ہم ٹھہر رہے ہیں بیس سال سے یہاں پر ٹھہر رہے ہیں اس مسلحے پر کہ پتھر میں کوئی گڑا آیا کوئی نشان آیا کسی طرح کے کوئی انگوٹھوں کا نشان انگلی کا نشان ایڑی پر زیادہ وزن ہوتا کوئی نشان لیکن حضرت ابراہیم خلی اللہ کعبت اللہ کی تعمیر کے لئے اس پتھر پر ٹھہرے یوں تو ٹھہرے تو اور بھی پتھروں پر اس سے زیادہ ٹھہرے ہوں گے لیکن اس پتھر پر ٹھہر کر محبوب کریم رحمت اللہ العالمین ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کی دعا جو فرمائے وہ حضور کی نسبت سے وہ پتھر یوں پگل کر مون کی طرح پگل کر بڑی محبت سے ان کے مبارک قدموں کے نشان اپنے اندر لے لیا تاکہ ہمیں قیامت وہ پتھر باقے ہیں پھر اس کو اب یہ جرعت نہیں کہ بھئی پتھر کی تعظیم یہ سب شرک نظر آ رہا ہے اسے اٹھا دیا جائے ہٹا دیا جائے پھینک دیا جائے معاذ اللہ من ذالک وہ جرعت کر نہیں پاتے کیونکہ مولا تعالیٰ نکلا میں پاک میں فی ہی آیا تم بیناتم مقام ابراہیم کہہ کر مولا تبارک اور تعالیٰ نے اسے محفوظ اور معمون فرما دیا ہے امن و سلامتی عطا فرما دیئے کہ خبردار اس پتھر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مقام ابراہیم ہے تو اس میں مقام ابراہیم موجود ہے نص قطعی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آیت کریمہ نازل فرما دیئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرما کعبت اللہ کی تعمیر مکمل ہو اللہ تعمیر مرحلہ ہوا دعائیں ہو گئیں مولا تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اب بیت اللہ تو تعمیر ہو چکا ہے اب اس کے حج کو لوگ آنا چاہیے اب آپ اعلان کر دیجئے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجْ لوگوں میں اعلان فرما دیجئے حج کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ مولا یہاں پر تو آبادی ہے نہیں میں اعلان کروں یہاں پر سننے والا کون ہے مولا تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اعلان کرنا آپ کا کام ہے آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے آپ اعلان فرما دیں ہم وہ آواز پہنچائیں اللہ اکبر حضرت ابراہیم نے اعلان فرمایا ایوہ الناس حج البیت اے لوگو بیت اللہ کا حج کرو یہ آواز روح زمین کے چپے چپے تک یہ آواز گئی یہ آواز روح زمین کے چپے چپے تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آواز پہنچئے اے لوگو بیت اللہ شریف کا حج کرو روح زمین پر جتنے موجود تھے نہ صرف روح زمین کے چپے چپے تک بلکہ جو ماؤں کے پیٹ کے اندر جو تھے ان تک بھی آواز پہنچی روایات میں آتا ہے کہ سر نہ صرف اتنا بلکہ آسمانوں میں بھی آواز یہ گونجی عالمِ ارواح تک ہی آواز پہنچی عالمِ ارواح میں اس وقت ہم بھی موجود تھے قیامت تک آنے والا ہر فرد و بشر عالمِ ارواح میں موجود تھا اس وقت عالمِ ارواح میں موجود تھا ان کی روحیں موجود تھے عالمِ ارواح تک ہی آواز پہنچی آسمانوں میں ملے عالمِ آواز حضرت عبراہیم علیہ السلام کی روح زمین پر کعبت اللہ کی تعمیر کے بعد لگائی جانے والی وہ صدا وہ آواز گونجی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر اس کا جواب دینے والے جواب دیئے اے لوگو بیت اللہ کا حج کرو لبائی کی جواب میں لبائی کہا جاتا ہے آج بھی جو عربی مدارس میں بھی جو حاضری ہوتی ہے اردو مدارس میں بھی جو حاضری اٹینڈنس ہوتی ہے اس میں لبائی کہا جاتا ہے نام بکارا گیا تو لبائی کہتے ہیں جی سکولز میں انگلیش میڈیا میں سکولز میں جہاں پریزنٹ ٹیچر یا پریزنٹ سر کہہ کر اپنی اٹینڈنس بتاتا ہے پریزنٹ وہ لبائی کیا نہیں پریزنٹ حاضر ہوں لبائی کی الفاظ کے ساتھ جواب دیا گیا روح زمین پر جو موجود تھے انہوں نے جواب دیا جنہوں نے جواب دیا ماں کے پیٹ میں جو موجود تھے انہوں نے بھی جواب دیا نہ صرف یہ بلکہ عالم ارواح میں جب یہ آواز پہنچی تو عالم ارواح میں بھی اس آواز اور اس صدا کی کا جواب دیا گیا ہے اور پھر روایات میں آتا ہے کہ جن جن خوش نصیبوں نے اس حضرت ابراہیم کی آواز کو سن کر جواب دیا لبائی کہہ کر انہی کی حصے میں حج کی سعادت آتی ہے وہی بیت اللہ شریف کا حج کرتے ہیں جنہوں نے اس آواز پر لبائی کہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر یہ بھی مزید فرمایا ایک آواز سعادت مندی کا معاملہ ہوتا ہے پکارنے والے دیو پکاریں والد پکار دی استاذد نے آواز دی پیر و مرشد نے آواز دی جی حاضر ہوں حاضر ہوں دیکھتی ہاں حاضر ہوں ٹھیک ہے جواب ہو گیا سعادت مندی زیادہ ہوتی ہے کہ آتے ہوئے دورتے ہوئے بھی حاضر ہوا حاضر ہوا حاضر ہوا کے الفاظ یوں بھی ہوتا ایک کیفیت ہے سعادت مندی کی کیفیت ہے فرمایا گیا کہ بعض ارواح ایسے بھی بہت ساری ارواح تھی عالم ارواح میں کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم کی اس ایک آواز پر ایوہ الناس حج البعیت اے لوگو بیت اللہ کا حج کرو جواب دینے والوں نے نہ صرف ایک مرتبہ بلکر بار بار کئی مرتبہ جواب دے دیا لبائک 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 اے اس طرح سے تقرار کے ساتھ جواب دیا تو فرمایا گیا کہ جس نے جتنی مرتبہ لبائک کے ساتھ جواب دیا ہے اس کے حصے میں اتنے حج کی سعادت آتی ہے کئی حج جن کو نصیب ہوتے ہیں وہ اس وگو عالم ارواح میں جب تھے انہوں نے اتنی مرتبہ لبائک کہا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آواز پر ہمیں جنہوں نے کیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے جو کرنے والے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے نہ وہ آواز ہمیں یاد ہے نہ عالم ارواح میں رہنا ہمارا ہمیں یاد ہے ارے عالم ارواح تو عالم ارواح ہے ماں کے پیٹ میں رہنا ہمیں یاد نہیں جبکہ ساخت یہی جسمانی حساب یہی بھیجا تھا ماں کے پیٹ میں یہی دماغ تھا ماں کے پیٹ میں یہی آزا و جبارہ تھے ماں کے پیٹ میں ہمیں یہی یاد نہیں ہے یہی یاد نہیں ہے اسی عالم کا معاملہ ہے یہی یاد نہیں ہے تو عالم ارواق کیا یاد رہتا ہمیں لیکن یہ حقائق ہیں اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ شریف کے حج کے لیے جو عاظمین روانہ ہوئے ہیں مولا تبارک و تعالی ان کے لیے حج بیت اللہ کی سعادت کو مولا تبارک و تعالی ان کے حق میں حج کو حج حج مبرور و حج مقبول بنائے سفر حج کو آسان فرمائے مناسی کے حج آسان فرمائے ان کے لئے مولا تبارک و تعالی ہم میں سے جنہوں نے حج بیت اللہ نہ کیا ہے پروردگار اپنے لطف و کرم سے ان تمام کو بیت اللہ شریف کے حج کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہی سید المرسلین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وعلى آل وصحبہ معین والحمدللہ رب العالمین موسیقی